سیزن ایک بچے منگ سے شروع ہوتا ہے جو جنگل میں اکیلا تھا اور اس کے گرد بہت سارے ولف جمع تھے منگ کے پتا کی موت کے بعد اس کے انکل اسے ساتھ جنگل گھومانے لائے تھے تب ہی وہ ان سے کھو جاتا ہے منگ کی موم کی ٹینشن سے بری حالت تھی کیونکہ منگ اس امیر فیملی کا اکلوتا وارث تھا ادھر منگ جنگل میں ایک ولف کو جال میں فسا دیکھ کر اسے آزاد کر دیتا ہے اور اس کے زخموں کو اپنے رومال سے ساف کرتا ہے یہ دیکھ کر ولف اسے دو سمجھتے ہیں اور اس کا پورا خیال رکھتے ہیں اسے نیند آ جاتی ہے تو ایک ولف اسے اپنے اوپر اٹھا کر لے جاتا ہے اور وہی ولف اپنی پتنی کے ساتھ منگ کا ہر طرح خیال رکھتا ہے منگ سیار پر آنے والوں لوگوں کو دور سے دیکھ کر اپنی موم کو یاد کر کے رونی لگتا تھا اور اس کے ولف ماتا پتا اسے اپنے ساتھ سے شانت کرتے ہیں ادھر منگ کی موم کو اس کا رومال ملتا ہے جس پر خون لگا تھا تو وہ سمجھتی ہیں منگ مر گیا ہے سمیں بیٹتا رہتا ہے اور منگ بڑا ہو جاتا ہے اسے بچپن کی یادیں دھنگلی سیار تھی لیکن خواب میں اسے بچپن کے فلیش بیکس آتے ہیں وہ دیکھتا ہے جب وہ اپنے انکل سے کھو گیا تھا تو وہ انکل کو دیکھ کر ان کے پاس گیا تھا لیکن انکل توراں چھپ گئے تھے منگ کی ولف موم کی موت ہو جاتی ہے اب ہم اپنی فیمیلی میمی کو دیکھتے ہیں جو ایک مقابلے کے لیے ولف کی فوٹوز بنانے جنگل آتی ہے وہیں وہ ایک کپل کو کس کرتے دیکھتی ہے اور ادھر ہی منگ بھی اس کپل کو دیکھتا ہے پھر اس کی نظر میمی پر پڑتی ہے بارش ہونے لگتی ہے تو منگ میمی کو اپنے ساتھ لے آتا ہے اور اس کے کیمرے سے فوٹو بنانے لگتا ہے تب ہی اسے اس کے کیمرے میں میمی کی فیمیلی فوٹو نظر آتی ہے میمی اسے اس کے پریبار کا پوچھتی ہے تو منگ رونے لگتا ہے منگ اسے بتاتا ہے کہ میں بچپن میں کھو گیا تھا جس کے بعد مجھے میرے ولف نے پالا میمی اسے اس کے ساتھ چل کے اپنے پریوار کو ڈھوننے کا کہتی ہے پر منگ اب اپنے ولف پریوار کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا میمی بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بیمار ہو جاتی ہے جس پر منگ اس کا خیال رکھتا ہے پھر میمی کے کچھ بہتر ہونے پر منگ کو اسے دیکھتے ہوئے کس کرنے والا کپل یاد آتا ہے تو وہ میمی کو کس کر لیتا ہے میمی کی تو پوری آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اس کو تھپڑ مارتی ہے پھر وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسے کسی لڑکی کو کس نہیں کرتے پر منگ کے کچھ نہ سمجھنے پر وہ آخر چپ کر جاتی ہے جنگل میں کچھ شکاری آتے ہیں تو منگ میمی کو بتاتا ہے کہ اس کے ڈائٹ کنگ ولف ہیں میمی کہتی ہے مطلب تم پرنس ولف ہو منگ یہ سن کر خوش ہو جاتا ہے تب ہی وہ لوگ شکاریوں کی باتیں سنتے ہیں جو ولف کو مار کر بیچنے کا کہہ رہے تھے منگ ان کی بات سن کر غصے میں ان کی گن چھین لیتا ہے لیکن تب ہی وہ شکاری اسے بہوش کر کے ایک گڑے میں گرا دیتے ہیں میمی اسے بچانے آتی ہے لیکن وہ اسے ولف کی حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہے اور وہ لوگ شکاریوں کے آنے سے پہلے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں میمی اب مینگ کو بچانے آتی ہے تو مینگ خوش ہو جاتا ہے کہ اسے میری کتنی فکر ہے مینگ اسے اپنا نیکلس دیتا ہے تو مینگ بھی اسے اپنی گھڑی دے دیتی ہے مینگ کو ٹائم دیکھنا تو آتا نہیں تھا اس لئے مینگ اسے ٹائم دیکھنا سکھاتی ہے مینگ مینگ کو پھولوں کا تاج بنا کر پہناتا ہے اور اپنی ولف مام کی قبر پر بھی لے کر جاتا ہے ادھر مینگ کے گاؤں والے اسے ڈونڈنے آتے ہیں تو ولف ڈیڈ کو دیکھ کر ان کو لگتا ہے مینگ خطرے میں ہے اس لئے وہ ولف ڈیڈ پر حملہ کرنے لگتے ہیں تو مینگ اسے بچانے آ جاتا ہے مینگ اسے بتاتی ہے یہ میرے گاؤں والے ہیں تو مینگ ان کو کچھ بھی کہے بینہ چپ چپ مار کھا لیتا ہے گاؤں کی لوگ مینگ کو اپنے ساتھ لی جاتے ہیں تو مینگ بہت اداس ہو جاتا ہے ولف ڈیڈ مینگ کو اداس دیکھ کر اسے کہتے ہیں تو مینگ بھی یہی چاہتا تھا اس لئے وہ ولف ڈیڈ کو ساتھ لے کر مینگ سے ملنے اس کے گاؤں جاتا ہے ادھر مینگ بھی اسے ملنے جنگل آ رہی تھی راستے میں دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں مینگ مینگ اور ولف ڈیڈ کو لے کر گھر آ جاتی ہے تو اس کے گھر والے ولف دیکھ کر ڈھر جاتے ہیں پر مینگ انہیں کام ڈاؤن کرتا ہے مینگ ان کو اپنی کہانی سناتا ہے اور سب کا دل جیت لیتا ہے مینگ اور میمی شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو مینگ بھی باقی کپلز کو دیکھ کر ان کی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے یہی نہیں وہ تو باقی کپلز کی دیکھا دیکھی اپنی بلو اور میمی کی پنک چیزیں لیتا ہے جس پر میمی اسے سمجھاتی ہے کہ ہم کپل نہیں ہیں پر میمی کو کون سمجھا سکتا تھا میمی میمی کو وشنگ ٹری کے پاس لے جا رہی تھی جب اسے اپنا سینئر جیانگ ملتا ہے لیکن میمی جیانگ اور میمی کی دوستی دیکھ کر پوری طرح جل جاتا ہے تب ہی ایک سائیکل میمی کو ہٹ کرتی ہے تو جیانگ اسے بچا لیتا ہے اور یہ دیکھ کر میمی کی برداشت ختم ہو جاتی ہے میمی اسے لڑنے لگتا ہے میمی اور سینئر سب یہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں میمی میمی کو گھر جانے کا کہہ کر خود جیانگ کے ساتھ چلی جاتی ہے میمی میمی کے جانے پر اداس تھا اور تب ہی بارش ہونے لگتی ہے لیکن میمی نے بھی زد لگائی ہوئی تھی کہ وہ میمی کے ساتھ ہی گھر جائے گا میمی گھر آتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے میمی ابھی تک گھر نہیں آیا وہ فوراں اسے ڈھوننے نکل جاتی ہے اور غصہ ہونے پر معافی مانگتی ہے میمی انٹرنیٹ پر سرچ کر کے جان لیتی ہے کہ کس فیملی کا بچہ بیس سال پہلے کھو گیا تھا تو وہ ان سے رابطہ کرتی ہے لیکن انکل جھوٹ بول دیتا ہے کہ ہمارا بچہ تو ہمیں مل گیا تھا میمی میمی کو پڑھنا لکھنا سکھاتی ہے جس کے بعد میمی اسے اپنا اسسٹنٹ بنا لیتی ہے آفس میں وہ وائس پریزیڈنٹ سے ملتا ہے جو اصل میں اس کی موم ہی تھی لیکن دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے میمی ان کو اپنا اصل نام بتانے کے بجائے میمی کا دیا ہوا انگلیش نام مولف بتاتا ہے آفس میں میمی اور جینگ کی صلاح بھی ہو جاتی ہے کیونکہ میمی پوری طرح بدل چکا تھا میمی والی بول سیکھنے لگتا ہے تو کچھ گرلز اس کی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر ڈال دیتی ہیں جو وائرل ہو جاتی ہے اب لڑکیاں تو اس کی فین ہو گئی تھی اور میمی بھی ایک سیلیبریٹی بن چکا تھا لیکن پھر بھی اس سے صرف میمی کا ہی حیال رہتا تھا جینگ مینگ کی وائرل ویڈیو دیکھ کر اسے ایڈ میں کاسٹ کرنا چاہتا تھا لیکن انکل کافی کوشش کرتے ہیں کہ مینگ کو ایڈ میں نہ لیں لیکن سب لوگ راضی تھے تو انکل کی چال کامیاب نہیں ہو پاتی آفس میں انکل کو دیکھ کر بھی مینگ ان کو پہچان نہیں پاتا تو انکل سکون کا سانس لیتے ہیں مینگ کی موم کی ڈائری گر جاتی ہے تو مینگ وہ اٹھا کر ان کو دینے جاتا ہے اور جان ہی نہیں پاتا کہ ڈائری میں اس کی بچپن کی فوٹو ہے موم ڈائری لے کر مینگ کو گلے لگا لیتی ہیں کیونکہ وہ ان کو بہت اچھا لگتا تھا مینگ اور مینگ آفس ٹرپ پر جاتے ہیں تو جینگ مینگ اور مینگ کو ساتھ دیکھ کر جیلس ہو رہا تھا اور مینگ جینگ اور مینگ کو ساتھ دیکھ کر دکھی تھا وہیں مینگ کو واش روم جانا تھا تو واش روم کے باہر کھڑے دو لوگ اس کی معصومیاں دیکھ کر اسے لیڈیز واش روم میں بھیج دیتے ہیں جہاں مینگ نہا رہی تھی مینگ اس کو دیکھ کر خود کو چھپاتی ہے اور مینگ سے کہتی ہے لڑکی کی باڈی صرف وہ دیکھ سکتا ہے جو اسے پسند کرتا ہے مینگ اسے کہتا ہے میں تمہیں پسند کرتا ہوں مینگ کی طبیت حراب ہو جاتی ہے تو اس کی بہن مینگ کو ڈاٹتی ہے کہ مینگ بچپن سے ویک ہے اس لیے تمہاری وجہ سے پانی میں زیادہ دیر رہنے کے کارت وہ بیمار پڑ گئی مینگ کافی پریشان ہو جاتا ہے تو مینگ اسے وشواس دلاتی ہے کہ میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گی مینگ کی پہلی سیلری آتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور مینگ کو تینکیو بولتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ہی سب کر پایا تب ہی مینگ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مینگ سے کتنا پیار کرتا ہے لیکن وہ اسے ابھی بھی نہیں کہہ پاتا مینگ مینگ کی فیملی کے لیے گفٹس ہریتا ہے اور ان سب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہے وہ لوگ سمجھ رہے تھے سیلیبرٹی بن کر مینگ ان کو چھوڑ جائے گا لیکن مینگ سب کو وشواس دلاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تم سب میری فیملی میں رہو گے انکل مینگ سے کانٹرائٹ کر لیتے ہیں کہ وہ کمپنی میں اپنا اصل نام کسی کو نہیں بتانا ورنہ تمہیں جوب سے نکال دیا جائے گا مینگ اب کافی فیمس ہو چکا تھا اس لیے میمی اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی اور جینگ کے ساتھ ہی رہتی مینگ کو یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ اپنی کھولیک سے کہہ دیتا ہے میں سیلیبرٹی نہیں بننا چاہتا اس لیے میمی مجھ سے دور ہو رہی ہے میمی یہ سب سن لیتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہیں پبلک میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے مینگ کسی سے میک اپ نہیں کرواتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا میمی کے علاوہ اسے کوئی اور لڑکی ٹچ بھی کرے یہ دیکھ کر میمی ہی اس کا میک اپ کرتی ہے مینگ کا دوست اسے پیار کے بارے میں سکھانے کے لیے ایک رومینج ڈراما دکھاتا ہے میمی اس کے پاس آتی ہے تو وہ اسے ڈراما چھپانے لگتا ہے اور پھر اسے کس کر دیتا ہے میمی پہلے تو شوق ہوتی ہے لیکن پھر وہ بھی اسے کس کرنے لگتی ہے تھوڑی دیر بعد میمی کو ہوش آتا ہے تو وہ اسے پیچھے کرتی بھاگ جاتی ہے میمی ایک پارٹی میں جاتی ہے جہاں مینگ بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے لیکن میمی اسے کس کے بعد سے اغنور کر رہی تھی میمی اسے اس کا کارن پوچھتا ہے تو میمی کچھ کہے بھی نہ چلی جاتی ہے اور اکیلی گھر آتے ہوئے بارش میں بھیگ جاتی ہے میمی بخار کے کارن ہسپٹل میں تھی اور میمی اس کے لئے جنگل سے جڑی بھوٹیاں لاتا ہے اور دوائی بنا کر دیتا ہے جس سے میمی کا بخار ٹھیک ہو جاتا ہے میمی گھر آتی ہے تو اس کے لئے ایک گف پڑا ہوتا ہے وہ گف دیکھ کر خوش ہوتی ہے تب میمی کو دیکھ کر اسے پتا چلتا ہے کہ یہ میمی نے رکھا تھا تو وہ وہاں سے جانے لگتی ہے میمی اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تم اپنے دل سے میرا پیار نہیں نکال سکتی اسی لئے کوشش بھی نہ کرو میمی بھی ہار مان کر اس کے گلے لگ جاتی ہے شورٹ مووی کی ایکٹریس نہ آنے پر ڈیریکٹر منگ کے ساتھ میمی کو ہی ایکٹنگ کیلئے لے لیتے ہیں شوٹنگ ختم ہوتے ہی میمی منگ کو کس کر دیتی ہے اور دونوں کی لف لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے آفیس کے لوگ وائز چیرمن کے گھر کھانے پر آتے ہیں تو ان کے ہاتھ کا کھانا کھا کر منگ کو اپنی موم کے ہاتھ کے بنے کھانے کی یاد آتی ہے تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ وائز چیرمن کا بیٹا بھی ہے تو وہ ان سے ان کے بیٹے کا نام پوچھتا ہے انکل جو ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے موم کے منگ کو نیم بتانے سے پہلے ہی انکل اپنے پتا کو بتا دیتے ہیں کہ جینگ ان کا بیٹا ہے اصل میں انکل نے اپنے پتا کی مرضی کے بینا کسی عورت سے شادی کی تھی اس لئے اپنے بیٹے کا آج تک چھپا کر رکھا تھا اور سب کو لگتا تھا منگ کی کھونے کے بعد ان کا وارث نہیں بچا انکل کے پتا انکل کو اس عورت سے رشتہ رکھنے پر بہت باتیں سناتے ہیں تو جینگ اپنے موم کے بارے میں یہ سب سن کر دکھی ہو جاتا ہے جینگ کو ڈائڈ اپنا بزنس سنبھالنے کا کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے ایک شرط پر اگر آپ میری موم کو کچھ نہیں کہیں گے دادا مان جاتے ہیں کیونکہ فیملی کا اور کوئی وارث بھی تو نہیں تھا منگ اور میمی کا رومانس جاری تھا جب ایک لڑکی شو وولف ڈائٹ کو دیکھتی ہے تو وہ ان سے ڈرنے کی بجائے ان سے جنگل جانے کا رستہ پوچھتی ہے منگ وہاں آ کر اسے کہتا ہے وہ کافی خطرناک جگہ ہے جس پر وہ لڑکی اکیلی جاتی ہے اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ بھی ان سے جنگل کا پوچھتی ہے تو منگ ان کو وہاں لے جاتا ہے اور یہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ شو کی آنٹی ہے پہاڑی پر جا کر منگ کو پتا چلتا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ کا بیٹا بھی کھو گیا تھا تو وہ کافی اداس ہوتا ہے اور اسے اپنی موم یاد آنے لگتی ہے منگ اور شو ملتے ہیں تو منگ اسے بتاتا ہے کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں شو ان دونوں کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ دونوں پیار میں ہیں شو مینگ کو میمی کو پروپوز کرنے کی طریقے بتاتی ہے اور وولف ڈیڈ کے ساتھ واک پر جاتے ہوئے منگ ان کو بتاتا ہے کہ میں میمی کو پروپوز کرنے والا ہوں تب ہی کچھ لوگ آ کر وولف ڈیڈ پر حملہ کر دیتے ہیں تو منگ کو کافی حصہ آ جاتا ہے اور وہ غرانے لگتا ہے تو لوگ منگ کی ویڈیو بنا لیتے ہیں منگ میمی سے وشنگ ٹری پر ملنے کا کہتا ہے تو وہ مان جاتی ہے تب ہی شو کمپنی آتی ہے تو اس کے بیک سے منگ کے بچپن کی فوٹو گرتی ہے وہ شو سے پوچھتا ہے کیا یہی فائس پریزیڈنٹ کا بیٹا ہے تو شو ہاں کہتی ہے اور منگ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں وہ میمی کے گلے لگ کر رونے لگتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں بتاتا منگ کی مووی آ رہی تھی تب ہی انکل اپنے پلان پر عمل کرتے ہوئے منگ کے غصے میں غرانے والی ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں اور لوگ یہ دیکھ کر مووی دیکھے بینا چلے جاتے ہیں آفس میں سب لوگ منگ سے کانٹرائٹ ختم کرنے کا کہتے ہیں تو منگ اپنی مام اور ڈیڈ سے پوچھتا ہے کیا آپ مجھے جنگلی سمجھتے ہو ڈیڈ ہاں کہہ دیتے ہیں لیکن مام نہیں کہتی ہے تو منگ کمپنی چھوڑ آتا ہے میمی کے گھر پر بھی گاؤں والے آ کر منگ کے خلاف بولتے ہیں تو منگ میمی کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے میمی یہ سنکا رونے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو منگ اسے گلے لگا لیتا ہے تو منگ اسے کہتی ہے میں تمہارا انتظار کروں گی منگ اسے ایک سیٹی دیتے ہوئے کہتا ہے تمہیں جب بھی میری ضرورت ہو یہ سیٹی بجا دینا میں ترن تمہارے پاس آ جاؤں گا شو کو منگ سے پتا چلتا ہے کہ منگ بچپن میں کھو گیا تھا اور پھر ولفز کے ساتھ ہی بڑا ہوا تو وہ اس کا اصلی نام پوچھتی ہے وہ میمی کو بتاتی ہے کہ وہی وائس پریزیڈنٹ کا بیٹا ہے میمی انکل سے پوچھتی ہے کہ میں نے آپ کو کال کی تھی لیکن آپ نے کہا وہ مل گیا ہے تو انکل جھوٹ بول دیتے ہیں کہ کال کسی اور نے اٹھائی ہوگی دادا اور موم یہ سنکر بہت دکھی ہوتے ہیں کہ وہ ان کے پاس ہی تھا اور ان کو پتا نہیں چلا پھر موم اور شو میمی کے ساتھ جاتی ہیں تو موم منگ کو اس کا رمال دکھا کر اسے بتاتی ہیں لیکن منگ اپنے وولف ڈیڈ کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھا موم یہ سنکر بہوش ہو جاتی ہیں تو وولف ڈیڈ اس کا بیگ اسے دے کر گھر جانے کا کہتے ہیں منگ روتے ہوئے ان کو چھوڑ کر گھر چلا جاتا ہے ڈیڈ اور موم جتنا خوش تھے انکل اتنے ہی دکھی تھے اور وہ اپنے بیٹے کو بھی منگ کے خلاف کرتے رہتے ہیں واپس آ کر منگ میمی سے وشنگ ٹری پر چلنے کا دوبارہ پوچھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہیں لیکن وہ نہیں جانتے تھے انکل ان کی باتیں سن رہے ہیں میمی اس کا انتظار کر رہی تھی تب ہی منگ اپنے گھر پارٹی پر تھا جہاں انکل کے بار بار کہنے پر وہ ڈرنگ کر لیتا ہے انکل نے اس کی اور شو کی ڈرنگ میں کچھ ملا دیا تھا اور ان کے بے ہوش ہونے کے بعد دونوں کو کافی قریب بٹھا کر ان کی فوٹو بنا کر میمی کو بھیج دیتے ہیں جسے دیکھ کر میمی رونے لگتی ہے میمی پوری رات اس کا انتظار کرتی ہے لیکن پھر اس کے نا آنے پر وہ ویدیش فوٹوگرفی سیکھنے چلی جاتی ہے جو اس کا سپنا تھا اور اس نے میمی کے ساتھ رہنے کے لیے چھوڑ دیا تھا میمی کو ہوش آتا ہے تو وہ ترند میمی سے ملنے جاتا ہے لیکن وہاں اس کا دیا لوکٹ تھا پر میمی نہیں تھی اسے پتا چلتا ہے کہ میمی ویدیش چلی گئی ہے تو وہ بہت دکھی ہوتا ہے اور اسے کال کرتا ہے لیکن میمی اسے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کچھ سامنے بعد میمی واپس آتی ہے تو وہ ائرپورٹ پر میمی کو دیکھ کر ہوش ہو جاتی ہے لیکن میمی اس کے پاس سے گزر کر شو کے پاس چلا جاتا ہے جس سے میمی کو لگتا ہے وہ دونوں ریلیشنشپ میں ہے میمی شو کے ساتھ ایک ایگزیبیشن پر جاتا ہے ایک بولف کے ساتھ بچے کی پکچر دیکھ کر اسے خریدنا چاہتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے یہ میمی نے بنائی ہے جو سیل کیلئے نہیں تھی میمی چیارٹی میں پیسے دے کر فوٹو لے لیتا ہے اور میمی سے کہتا ہے لگتا ہے تم ابھی تک مجھے دل سے نکال نہیں پائی ورنہ ایسی تصویر نہیں بناتی میمی شو کے بلانے پر گھر آتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے میمی کی تبیت خراب ہے وہ اس کے پاس چاہتی ہے تو میمی جو بے ہوشی میں بھی اسی کا نام لے رہا تھا اسے پکڑ کر کس کر لیتا ہے صبح کو میمی کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے میمی کو کس کرنے والا خواب دیکھا تھا شو جو میمی سے پیار کرنے لگی تھی وہ میمی سے ملتی ہے اور اسے پوچھتی ہے تم ابھی بھی میمی سے پیار کرتی ہو تو وہ کہتی ہے سب بھول کر آگے بڑھ جاؤ میمی کو اپنی بیماری کے بڑھنے کا پتا چلتا ہے تو اسے میمی کی یاد آتی ہے اور وہ روتے ہوئے سیٹی بجاتی ہے تو میمی سن لیتا ہے دوسری طرف شو میمی کے سامنے اپنے پیار کا اظہار کرنے والی تھی اس لئے وہ اسے جانے سے روکتی ہے لیکن میمی کہتا ہے تم جانتی ہو ولف ایک ہی بار پیار کرتا ہے یہ کہہ کر وہ میمی کے پاس چلا جاتا ہے میمی کے پاس جاتا ہے تو وہاں جینگ کو اس کے ساتھ دیکھ کر اسے کافی برا لگتا ہے جینگ میمی سے اپنا پیار کنفیس کرتا ہے تو میمی جسے اس وقت کسی اپنے کی ضرورت تھی اس کے گھلے لگ کر روح نہیں لگتی ہے اور میمی کو لگتا ہے اس نے جینگ کا پیار قبول کر لیا ہے میمی جینگ کو بتا دیتی ہے کہ اس کے پاس بہت کم سمیں ہے جس پر وہ پوچھتا ہے تم نے میمی سے بریک اپ کیوں کیا تو میمی اسے میمی اور شو کی فوٹو دکھا دیتی ہے جسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کس کا کام ہے وہ شو سے اس بارے میں بات کرتا ہے کہ ہمیں ان دونوں کی غلط فہمی دور کرنی ہے لیکن شو کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا اس لئے وہ میمی کو آتا دیکھ کر میمی کو کس کر لیتی ہے اور میمی روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے جینگ میمی کو غلط سمجھ کر مارتا ہے تو شو کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ ان کو بتا دیتی ہے کہ یہ میری غلطی ہے جینگ اس کو شو کی اور اس کی فوٹو دکھاتا ہے تو میمی میمی کے پیچھے جا کر اور اسے لڑتا ہے کہ تمہیں مجھ پر وشواس نہیں تھا تو ایک بار مجھ سے اس بارے میں پوچھ تو لیتی میمی اسے اپنی بیماری کا بتاتی ہے تو وہ اسے گلے لگا کر اپنے ساتھ کا وشواس دیتا ہے اور کہتا ہے میں تمہاری بیماری کا علاج ڈھون لوں گا جینگ اور شو انکل کی باتیں سن لیتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ انکل نے خود مینگ کو جنگل میں چھوڑا تھا جینگ کمپنی چھوڑ دیتا ہے اور مینگ سی ای او بن جاتا ہے جینگ خود کو اس سب کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا کہ مجھے سی ای او بنانے کے لیے میرے پتا نے ایسا کھیل کھیلا دادا شو اور مینگ کی شادی کی بات کرتے ہیں تو شو ان کو کہتی ہے ہم صرف دوست ہیں مینگ یہ میمی کے پاس جا کر اسے پروپوس کرتا ہے تو میمی طرح ہاں کہہ دیتی ہے اور دونوں خوش ہو کر کس کرنے لگتے ہیں سب لوگ ان کے پاس آ جاتے ہیں اور سب خوش تھے کہ تب ہی میمی بھی ہوش ہو کر گر جاتی ہے میمی کی طبعیت کچھ ٹھیک ہوتی ہے تو مینگ اور میمی وولف ڈیٹ سے ملنے جاتے ہیں جس کی طبعیت کافی خراب ہی میمی ان کو کچھ جڑی بوٹیاں لا کر دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ادھر میمی کے دادا اس کے میمی سے رشتے پر خوش نہیں تھے کیونکہ وہ بیمار تھی وہ میمی سے مل کر اسے میمی سے شادی کرنے سے روکتے ہیں لیکن اب میمی مینگ کو کبھی چھوڑنے والی نہیں تھی میمی کو پتا چل جاتا ہے کہ انکل اسے خود جنگل میں چھوڑ کر آئے تھے تو وہ ان سے لڑتا ہے لیکن انکل اسے مافی مانگتے ہیں تو میمی ان کو ماف نہیں کرتا جس پر انکل غصے میں اس کو مارنے کا آرڈر دے دیتے ہیں میمی اور مینگ خوٹ میریج کرنے جا رہے تھے جب ایک کار مینگ کو ہٹ کرنے لگتی ہے جینگ جس نے اپنے پتا کی باتیں سن لی تھی وہ مینگ کو بچاتے ہوئے کار کے آگے آ جاتا ہے اور کار اسے ہٹ کر دیتی ہے انکل اپنے بیٹے کا سن کر بہت روتے ہیں لیکن جب اسے ہوش آتا ہے وہ ان سے دادا اور مینگ کی موم کو سب بتانے کا کہتا ہے انکل ایسا ہی کرتے ہیں جس پر دادا پہلے تو غصہ کرتے ہیں اور پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ اگر وہ انکل کی پتنی کو قبول کر لیتے تو یہ سب نہ ہوتا اس لئے دادا مینگ اور مینگ کی شادی کے لیے مان جاتے ہیں دونوں کی شادی ہوتی ہے اور وہ ہانیمون پر جاتے ہیں ایدھر شو جینگ کا خیال رکھ رہی تھی اور اسی دوران وہ دونوں کافی قریب آ جاتے ہیں مینگ کو اس کی بہن بون میرو دے دیتی ہے جس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو مینگ اسے اس کا سپنا پورا کرنے ودیش پڑھنے بھیج دیتا ہے اور خود اس کے جانے کے بعد دیو داز بن کر پھرتا ہے مینگ واپس آ جاتی ہے تو مینگ کی زندگی میں بھی رنگ لوٹ آتے ہیں مینگ دادا سے کہہ کر جینگ کو سی ای او بنا دیتا ہے اور سب بہت خوش تھے جب مینگ بھیخوش ہو جاتی ہے سب ڈر جاتے ہیں لیکن تب ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے جینگ اور شو بھی کپل بن جاتے ہیں اور سمیں بیٹتا جاتا ہے کچھ سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جب مینگ اور مینگ کا بیٹا بڑا ہو گیا تھا اور وہ جنگل میں تھے مینگ فوٹو بنا رہا تھا جب اس کا بیٹا کہیں چلا جاتا ہے مینگ اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے بہت ڈر جاتا ہے اور مینگ بھی رونے لگتی ہے تب ہی وولف ڈیڈ اسے ڈھون کر لے آتے ہیں مینگ مینگ اور ان کا بیٹا وولف ڈیڈ کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں اور یہی پر ہمارا سیزن ختم ہو جاتا ہے تینک یو فر ووچنگ